بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام والسلام على سجد البلسلیم وعلى آلہی وآلہی 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 اجمعین اتحادی علیہ السلام کا اور مولانا محمد الیاد اومن کا شکر گزار ہوں کہ حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے وقتاً فوقتاً اجتماعات کرتے رہتے ہیں لوگوں کو تو فائدہ ہوتا ہے یہ بوجھے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی لے کسی نئے موضوع پر امام صاحب کے حوالے سے مطالعہ کا موقع بھی کچھ لے کچھ پڑھ لیتا ہوں ورنہا اور فرصت نہیں ملتی اسلام آباد کے سمینار میں میں نے ایک پہلو کے بعد کی تھی امام صاحب رحمہ اللہ علیہ کے سیاسی زیدہ جہد پر لاہور کے سمینار میں اس حوالے سے میں نے مفتقوق کی تھی مفتصر تھی حضرت امام ابو حنیخہ رحمت اللہ علیہ کی فتحی سے دماغ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے آج ایک اور پہلو کے بات کرنا چاہوں گا کہ علم کلام میں اور اہل سنت کے عقائد کی تشریح میں تعبیر میں ان کے نظر میں امام ابو حنیخہ کا کردہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے مختلف شعبوں میں کام کیا ہے مختلف حوالوں سے کام کیا ہے اور آج کے عمومی حالات کو ساندھ رکھ کر ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں ویسے تو پورا اسلام پوری تاریخ پوری شخصیات ہماری آج کے دور کی ضرورت ہیں لیکن تین شخصیتیں ایسی ہیں کہ آج کا پورا عالم ماہور اور آج کی پوری دنیا ان تینوں سے بے نیاز ہوئے بغیر آگے نہیں پڑھ سکتی اور ہم میں سے ہر شخص تلیل ضروری ہے کہ ان تین شخصیات سے ہم آج کے حالات کے تلازل میں واقفیت حاصل کریں اور آج کی دنیا میں اسلام کی بات ان کی عنوان سے کریں ان کی فکر کی روشتی میں کریں آج کی دنیا ان کی بات کو زیادہ بہتر سمجھئے گی پوری آل اسلام کی جنابی ربی کریم سمجھ رابی کرامی تو سب سے بالا ہے صحابہ اگرام ان کا بڑا مقام ہے لیکن ہماری بات کی شخصیات میں سے ہر اچھت کا اپنا مزاج ہوتا ہے اپنی نفسیات ہوتی ہے اپنا ایک لیور ہوتا ہے اپنی فریکنسی ہوتی ہے آج کی دنیا کی فریکنسی جو ہے وہ ہماری ان تین شخصیات سے بہت فٹ بیٹھتی ہیں سیاسیات اور حکومت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ فقہ و قانون میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اور سیاسی فلسفے اور فکر میں حضرت شاوانی اللہ رحمت میں آپ کی نوجوان علماء کو یہ دعوت دیا کرتا ہوں کہ ان کا بطور خاص ہوتا ہے انقلاب کس کا نام ہے اصلاح احوال کیسے ہوتی ہے نظم کیسے ضرورت ہوتا ہے امت کے مسائل کیسے حضرت ہوتے ہیں حکومت کیسے کی جاتی ہے اس کو اگر پڑھنا ہے تو بڑے امہ حضرت عمر اور پچھوٹے حضرت عمر دونوں آئیڈیا ہمارے انہیں دنیا جاگئے ہیں بڑے حضرت عمر بھی اور چھوٹے حضرت عمر بھی بڑے حضرت عمر حضرت عمر بن عبدالعسیز رحمت اللہ تعالیٰ نے آج کی دنیا کا آئیڈیا ہے میں اس کی تفسیلات میں جاؤں گا بڑا لمبا اصلہ ہو جائے گا اور چھوٹے حضرت عمر حضرت عمر بن عبدالعسیز رحمت اللہ تعالیٰ میں صرف ایک باقیہ ایک جزوی واقعہ از کتا جاؤں گا آج ہمیں ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے قومی خزانہ قومی دولت لوگوں کی تجوریوں میں خزانہ خاری ہے ہے یا نہیں مسئلہ قومی خزانہ قومی دولت بڑے لوگوں کی تجوریوں میں ہے بڑے لوگوں کے آکاؤنٹس ہیں قومی خزانہ خالی ہے قومی خزانے میں لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے پیسے تھی اس کی ایک چھلک چھوٹی سی دو تین اختے پہلے آپ نے بھی وہ بیان پڑا ہوگا سویٹس ڈینڈ کے بینکوں کے ڈائریکٹر کا سویس بینکوں کے ڈائریکٹر کا بیان آپ پاکستانی اخبارات لاہور میں اخبارات میں چھپایا ہے آپ کو اگر یاد بوتو اس نے کہا ہمارے بینکوں میں سویس بینکوں میں پاکستانیوں کی اتنی دولت بیکار پڑی ہے اگر یہ دولت پاکستان واپس چلی ہے تو پاکستان کو تیس سال تک اپنے بجٹ میں کوئی ڈیا ٹیکس لگانے نہیں رہوڑ دی اور اسے یہ لکھا سویس بینکوں میں پاکستانیوں کی پڑی ہوئی رکوم جفعہ بے مصرف پڑی گئی اگر یہ پاکستان واپس چلی جائے تو حکومت پاکستان اپنے ہر شہری کو بیس ہزار روپے مہانہ دے وظیفہ تو ساٹھ سال کری گا اسے چھوٹس چلی ہے خزانہ خانی ہے اور خزانہ لوگوں کے تجوریوں میں ہیں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب برسک دار آئے ہیں سو ہجری میں یا ایک سو ہجری میں کا زمانہ آئے ہیں اور حکومت صرف اڑائیت سال کی صرف اڑائیت سال کی آج تک دنیا جار کرتے ہیں آج تک دنیا جار کرتے ہیں جب آئے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا امام سیوتی نے لکھا ہے بیت المارک کے پچاسی فیصد اساس لوگوں کے قبضے میں تھے شاہی خاندان کے قبضے میں پچاسی فیصد اساس بیت المارک کی دولت اور اساس پچاسی فیصد لوگوں کے قبضے ہیں لوگ کونسی شاہی خاندانا حضرت غبر نے عمر بن عزیز نے فیصلہ کیا فیصلے کی بلیان بھی ایک خواب ہے بہت مطلب جہذا نمیڑیں چلی جائے ورنہ میں فیصلے کی بلیان بھی ایک خواب ہے حضرت عمر بن عزیز کے دوست حیوہ محدیسی میں بڑے بڑا نام ہے محدیسی میں عمر بن عزیز کے دوست ایک دن خواب سنایا عمر کو کہ بھئی میں نے خواب دکھا ہے حیوہ کہ جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے حضرت سکیب کیاکبر رضی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تم بھی بیٹھے ہو میں بھی بیٹھا ہوں عمر بن عزیز بھی اور حیوہ بھی فرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کتاب کر کے کہا عمر بن عزیز کو کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو ان جیسی حکومت کرنا ابو بقر اور عمر جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے خواب میں عمر بن عزیز سے کہا گیا تمہیں حکومت ملے تو ان دو جیسی حکومت کرنا فیصلہ ہو عمر بن عزیز جب خلیفہ بڑے ہیں تو سب سے بڑا بسنا تلقیش تھا کہ بیٹھا ماغ کے پچاسی فیصد احساس سے شاہی خاندان کے قبضے میں اور یہ واپس رہیں یہ واپس رہیں بیٹھا ماغ میں واپس آئے گا تو بیٹھا ماغ اپنے نظام چلائے گا خالی خدانت جا کرتا ہے سب سے پہلے تو وہ بشعور باغ فضل جو ہے خضل کو تو آپ جانتے ہیں باغ فضل اور وہ بڑا مارکت اللہ پاک ہے وہ ان کے قبضے میں تھا خودزادی قبضے میں یہ کہتے واپس کر دیا بیٹھا ماغ کو سب سے پہتا کام حرف اٹھانے کے بعد یہ کیا بیعت کے بعد کہ بیٹھا ماغ کی جانس کو بلایا اور کہا کہ یہ باغ میرے قبضے میں جلا رہا ہے اور جس بات پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ کا حق تسلیم نہیں ہوا میں کون ہوں اس کا مالک بننے والا یہ واپس کرتا ہے سب سے پہلے اپنی اعزاد واپس کرتا ہے پھر گھر تشریف لے گئے بیوی کے پاس پاتمہ بن کپٹل بلے امیر المومنین کی بیٹی ہے امیر المومنین کی بیوی ہے اور تین امیر المومنینوں کی ماں ہے اور کمارڈر جیس کی بہن ہے بس میں اپنے بلے بلے ہوں چھوٹی موڑی عورت نہیں ہے عبد الملک کی بیٹی ہے مسرم عبد الملک میں کمارڈر انشیف تھے ان کی بہن ہے عمر بن عزیز کی بیوی ہے اور آگے ان کی اولاد میں تین امیر المومنینوں ہیں فاطمہ کے پاس گئے ہیں عمر بن عزیز جا کے کہا فاطمہ مسلمانوں کی حکومت مجھے سپرک کر دی گئی ہے اور مسئلہ بہا نازک ہے بیٹ المال کے احساسے واپس کرنے ہیں میں نے تو اپنا باہ واپس کر دیا ہے تمہیں تمہارے باہرے اور تمہارے بھائیوں نے جو کچھ دے رکھا ہے یہ تمہارے تمہیں پتہ ہے یہ بیٹ المال کی جیسے ہیں مدداتی ملک نہیں یہ تمہارا ہار اور یہ تمہارے کپڑے اور جو بزیورات وغیرہ ہے سب کپڑے فلمات کی دولت سے ہے انکذاسی دولت نہیں تمہیں معلوم ہے حرماس حاضرہ میں یہ تو نہیں کہتا تھے یہ بھی جو بر نہیں کرتا تو بر تمہارے باپ نے دیا ہوا جو بر نہیں کرتا لیکن یہ بات میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس گھر میں یا یہ چیزیں رہیں گے یا امر رہے گا دو دولہ گھر میں رہیں گے یہ بھی میں جو بھی نہیں کرتا ہے تو باپس کر لیکن یہ میں بتا جاتا ہوں کہ یہ بیت و مال کی چیزیں اور عمر دونوں ایک گھر میں نہیں رہیں گے اچھی عورت تھی اللہ پاپس ہے درزار بلال سب آئے اچھی عورت اچھا زمانہ پا آج کا زمانہ ہوتا تو بڑے آرابس ہے جب آپ تشریف لے جائیں گے آپ کو تو دیو آج بنگلہ میں جائے گا کوٹھی بھی جائیں گے دیو آج میں بڑے بنگلے تھا آپ کو تو کوٹھی بھی نہیں اچھی عورت تھی کہیں گے میرا زیور بھی آج نہیں میرا رباس میرا زیور بھی آج میرا رباس بھی آج اس گھر کی چار دیواری کے اندر جو چیز پر اتنبال کی نظر آتی ہے اٹھا کے لے جائی ہے فاطمہ ہاں اٹھا کر بھی دیجئے اپنا باپ واپس کیا بینی کے زیور اٹھا کروائے ان کے صندوق خاشکی کروائے بیتنبال میں بھی جائے اور پھر برادی کو بلا لیا خان نشاہی خاندان کو کہ بھائی بیتنبال کے احساسے تمہارے پاس ہیں پچاسی فیصد میں نے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اپنا واپس کرائے ہوں فاطمہ کے زیور اٹھا کروائے ہوں اب تم بات کرو کتنے دنوں میں جائے ہوئے ایمان سیویتی کہتے ہیں کہ پندرہ دن کے اندر اندر تمہا مسائل سے جاتے امار کو واپس کروائے خیرتنا اس پاس پر یہ دو گھنٹے کی بات ہے میں یہ دنبیلی کرتا ہوں میں یہ ارز کرنا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بے اپنی داتی مطالعہ رائے تاریخ کے تاریخ کی ایسی ایسے انقلاب میں حکومت میں نظام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جاتا ہنچہ عظیم لگتا ہے وہ کچھ ہنچے لوگ ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فقہ اور قانون میں امام ابحانی خواہ رحمت اللہ علیہ اور فقہ اور خلصفے میں شاملیلہ رحمت اللہ علیہ میں علماء کرام سے درخواست کیا کرتا ہوں مطالعہ خاص مطالعہ کریں کہہ رئی سے مطالعہ کریں آج کی حالات کو سامنے رکھ کر مطالعہ کریں یہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے وعدے ہوتی تھے حضرت امام صرف کی بات حضرت امام محریفر احمد اللہ علیہ کا ایک بڑا شعبہ مناظرہ کرتا علم کلام تھا علم کلام کرتا عقیدے کی وضاحت کرتا یہ وہ دور تھا جب صحابہ اکرام کا آخر دور تھا یہ وہ دور تھا جب اعتقاد کے فتنے سر اٹھانے شروع ہوئے تھے حضرت امام محریفر رحمت اللہ علیہ نے موتجلہ خوارک مرجع کرامیہ یہ فتنے سر اٹھانے شروع ہو رہے تھے کوئی ظاہر پرستی کی بنیاد پر کوئی آقا کی بنیاد ایک طرف ظاہر پرستی تھی خوارک کی دوسروں کی ایک طرف آقا پرستی تھی موتجلہ کی دونوں انتہا پر کھڑے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ فقہ کے فقہ کے اجتماعی محبوب میں کیا ایک بات میں آتھانا چاہتا علماء کرام کی قدمت میں فقہ احکام شریعہ کا نام ہے یہ امام صاحب کے دور میں فقہ کی تاریخ نہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ جو فقہ کی تاریخ نہیں ہے وہ صرف احکام پر حقوق رہی تھی فقہ النصر مالہ ومالہ اور اس فقہ میں عقائق بھی تھی اس فقہ میں مجداریات بھی تھی اس فقہ میں احکام تھی فقہ النصر فقہ العقام فقہ العقاد امام صاحب رحمت اللہ علیہ جس فقہ کے فقیل ہیں امام ابو حنیفہ نے کام کیا ہے وہ صرف احکام کی فقہ نہیں تھی فقہ کامل تھی اس فقہ میں اقایت بھی ہیں ایک چھوہ آقایت کہا ہے جس کو امام ابو حنیفہ نے عقائد میں minha report پر جانا اللہ علیہ اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے الفقہ العقا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے عقائد کو جência سے جو بات کیا ہے اس کا نام کیا ہے عقائد حضرت اللہ علیہ وآلہ نے اس کی بڑی اچھی شرح لکھی ہے ہمارے چچا محترم حضرت مآلہ صوفی عبدالحمی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا اندود ترجمہ کیا بیان الازہر کے نام سے نصدروں میں چھپا ہے حضرت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مقدمہ ہے اس پر الشخ الاکبر کہ یہ عقیدہ عقیدے کی تشریح عقیدے کی وضاہ یہ بھی فکر کا حصہ ہے حضرت عوام حریفہ رحمت اللہ علیہ نے فکر کا سب سے بڑا شعبہ عقائد کی وضاہت عقائد کی تابیر دوسرا بڑا شعبہ احکام ہوا جو ہمارے ہاتھ میں کھڑی رہا ہے دوسرا بڑا شعبہ لیکن فکر النص جس کو اخلاقیات کہتے ہیں جس کو تصنف کہتے ہیں یہ ہمارے فکر کا حصہ تھا ہمارے نصاب کا حصہ تھا تصور اخلاقیات وجدانیات دل کی کیفیات عقیدے کے ساتھ دل کی صفائیات احکام کی وضاہت یہ بھی فکر کا حصہ تھا یہ بات میں عقائد نے انہوں قرار کرنگ افتیار کرنیا اور دوسرے معاملات نے تصور کرنیا افتیار کرنیا تو یہ تقسیم ہوئی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تقسیم کہ عقائد کا شعبہ الگ ہے اخلاقیات کا اور تصور کا شعبہ الگ ہے اور احکام کا شعبہ الگ ہے امام صاحب کے دور میں نہیں اگر علماء اکرام کو پرانی باتیں یاد ہو تو توضیر تلبیح ہماری اصول اصول سخت کی بڑی برکزی کتاب ہے اس کا آغاز ہی اس بحث سے ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فکر صرف احکام اور معاملات کے نام نہیں ہے فکر میں عقائد بھی شامل ہیں فکر میں تصور بھی شامل ہے فکر میں اخلاقیات اور آج یہ بڑا بسلہ ہے ہمارے ہاں ہمارے بڑے بڑے مزروں کو لکھتے ہیں ہم نہیں کبھی کبھی کوئی دو جار دفع پیسہ ڈال لیتے ہیں یہ مسئلہ ہے ہمارے ہامدارس میں تعلیم ہے تربیت نہیں ہے یا نہیں آج ہمارے بسلہ ہے یا نہیں کہتے ہیں مزروں میں تعلیم ہے تربیت نہیں وہ درست دنوں ہمارے مدرک مفتی رسی عثمانی صاحب دعوت پر کرتے ہیں جنگلہ کہا کہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے سکھایا نہیں اچھی طرح ہمارے ہاں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے سکھایا نہیں شکری تربیت بھی ہمارے ہاں منظم نہیں ہے کہ ہے عقلی دیشتی تربیت بھی ہمارے ہاں منظم نہیں ہے کیفا باتفٹا ہمارے مولانا پر کیفا باتفق ہو ہمارے گروہ کہاں ہمارے پڑھا ہماری اعتقادی اور شکری تربیت کا حال بھی یہی ہے کہ کیفا باتفق ہمارے خون کے علاقہ گروپ ہیں جس کا گروپ جس سے بھی جاتا ہے بس وہ ہے واقع ملا مجھے اپنے شہر میں آپ سے باتیں کریں بس کھلی بھی باتیں کریں ہمارے خون کے اپنے گروپ ہیں جس کا گروپ جس سے بھی جاتا ہے بس وہ ہماری فکری اور اعتقادی تربیت مدارس میں کیا سیادہ ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے تو منظم اور مربوط اور پالیسی کتاب ہو رہی ہے یہ کہہ ہمارے خون کی جردہ اور اخلاقی تربیت اعمال کی تربیت ڈیوی کی تربیت کیفیاد کی تربیت یہ دونوں خلاق نحص ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں میری ذرخواست ہے کہ امام صاحب پہ واپس لے گئے یہ تھی حالت کہ فقہ کی اس تاریخ پہ واپس لے جاؤ امام بونی پھنے اس کو نسان پہ حصہ اعتقادی تربیت کو بھی فکری تربیت کو بھی اخلاقی تربیت کو بھی اعمال کی تربیت کو بھی دل کی تربیت کو بھی دماغ کی تربیت بھی اور دل کی تربیت بھی دماغ کی تربیت فکری و دل کی تربیت اخلاق آمان آج مدارس کے نظام میں ہم جو جو خلاق محسوس کر رہی ہیں میں نے ایک تعلیم کیسے سے سمجھتا ہوں کہ اگر ہم امام صاحب پہ واپس چلے جائے اور فقہ اس تاریخ کو سامنے رکھ کر امام صاحب کے دارہ اکار میں کام کریں تو اس وصلے کے ایک ہی حل ہے کہ ہم واپس چلے جائے اور امام مدارس نے یہی چیختہ چیختہ بچارہ بنیاد سے چلا گیا یہ ہر فقہ کی اصل بات دیا ہویا امام مداری نے اس پر لائے ہڑی اپولی کہ لیتفقہو فی الدین کا معنی صرف قدوری پرڑھنی ہے لیتفقہو میں عقائد کی شامل ہیں لیتفقہو میں تربیت کی شامل ہیں لیتفقہو میں اخلاق کی شامل ہیں لیتفقہو میں دین کی پورے شعبے شامل ہیں فقہ دین سے عبارت ہے اور فتحہ میں عقائد اخلاق معاملات عبادات تو میں نے ایک بات یہ عرصتی ہے کہ امام کو حریفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک تو فتحہ کے عمومی دائرے میں کامل کیا فتحہ کا عمومی دائرہ جس میں عقائد کی شامل ہیں جس میں اخلاقیات کی شامل ہیں اسلاح حدث کی شامل ہیں حریفہ امام شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس عمومی دائرے میں کامل کیا ہے اور آج ضرور تھا اس بات کی کہ ہم بھی اس عمومی دائرے ایک طرف واپس جائیں میں امام کو حریفہ رحمت اللہ علیہ بتایا تھا اس کے بغیر ہمارے نظام کی اصلاح نہیں ہوگی اور ہم اپنے زڑیہ کو نہیں دربائے گئے دوسری بات امام صاحب رحمت اللہ علیہ صرف احرام اور معاملات کی تحصیح نہیں کیا عقائد میں بھی عقیزان دیا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے عقائد میں بھی ایک بیزان دیا ہے کس بیزان پر تولو گے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا اصول استدلاف ہمارے سامنے بار بار آتا ہے امام صاحب نے دائرہ کیا بھی آن کی ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لیتا ہوں قرآن سا پھر کہاں سے لیتا ہوں سنت اور حدیث پھر کہاں سے لیتا ہوں صحابہ سا اور صحابہ کے اقوال سے باہر نہیں لگتا میں سب سے پہلے مسئلہ جو لیتا ہوں کہاں سے لیتا ہوں قرآن سا پھر اس کے بعد کہاں سے لیتا ہوں حدیث اس کے بعد کہاں سے لیتا ہوں صحابہ سا صحابہ کا اتفاق اور ٹھیک اختلاف ہو تو انہی میں سے کسی کا قول لیتا ہوں اور ان کے اقوال میں سے پہل نہیں نکلتا صحابہ میں سے ہی کسی کے قول میری بنیاد ہوتا ہے یہی امام صاحب کا بات بات لگتا ہے تاہروں نے جاؤں وہاں نہیں جاؤں لیکن میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بھی ایزان جو امام صاحب رحمت اللہ نے قائم کیا ہے قرآن پاک سنت رسول اور تعامل صحابہ یا صحابہ کے انشاءد و اقوال آثار صحابہ یہ صرف احکام معاملات میں میزان ہے یا عقیدے میں بھی میزان ہے یہ احکام اور معاملات کا میزانگی ہے اور عقیدے کا میزانگی اور تصوف کا میزانگی یہی ہے عقائد کی تعمیر و تشریف میں بھی امام صاحب کا میزانگی ہے اور اخلاقیات اور تربیت اور صحابہ نفس اور انسان کی تربیت یہ معاملات میں بھی امام صاحب کا میزان یہ میزان سے احکام میں نہیں ہے اس لیے کہ امام صاحب صرف احکام کو فقہ نہیں مانتے امام صاحب فقہ میں عقائد کو بھی شامل کرتے ہیں امام صاحب فقہ میں تربیت کو بھی شامل کرتے ہیں جو بعد تک کہنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج عقائد کی بحث ہے اور تصوف کے بھی بڑے میدان ہیں آج ترازو میزان توازن قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ نے جو تبازن قائم کیا تھا وہ تبازن ہر شعبے میں اسی کو میزان مانا ہے جو عقائد اور تعبیرات اس میزان پر پوری اترتی ہیں وہ صحیح ہیں جو نہیں اترتی وہ نہیں ہیں اہل سنت بل جباہت کا مانا کیا ہے اہل السنت بل جباہت کیا مانا ہے عقائد اور عقائد کی تعبیرات جو اس میزان پر پوری اترتی ہیں وہ اہل سنت کے عقائد ہے جو اس میزان پر پوری نہیں اترتی وہ اہل سنت کے عقائد نہیں ہیں اور تصوف اور اخلاقیات جو اس میزان پر پورا اترتا ہے وہ صحیح ہے اور جو اس میزان پر پورا نہیں اترتا وہ صحیح نہیں ہے ایمال بوسی باقی امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک توازن قائم کیا ہے میزان قائم کیا ہے عقائد کی تابعیر میں بھی موتزلہ اور خوالت کی دو انتہاؤں کے دنیا امام صاحب و رحمت اللہ علیہ نے ایک توازن قائم کیا ہے یہ بتایا کہ بنیاد تو ہماری ہوگی نصوص پر بنیاد کس پر ہوگی نصوص پر لیکن نصوص کی تفہیم میں ہم عقل کا استعمال بھی کریں گے عقل کا استعمال کریں گے عقل کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگی محسوسہ ہے رائے ہیں سلطل بات رائے کی بات قیاس کی بات عقل کی بات لیکن عقل کو استعمال کرنے کی بات ہوترتے ہیں عقل سے استعمال ہونے کی بات نہیں کرتے ہیں وہاں وہ صحابہ کی بنا رہتے ہیں وہاں وہ حضیح پر چلے جاتے ہیں بھئی بنیاد اس پر ہے نصوص پر اور نصوص پر تین باتیں قرآن پاک بھی سنتِ رسول بھی تعاملِ صحابہ اور آثارِ صحابہ بھی یہ ہے تو بنیادیں تعبیر اور تشریح میں عقل کی نفیہ نہیں کرتے ہیں بھلپل نہیں کرتے ہیں نا کی نہ کرتے ہیں نا کریں گے عقل کا ایک لائد مقام ہے عقل کو استعمال کرتے ہیں عقل سے فائدہ ہوتا تھے ہیں لیکن عقل کی ہاتھ تو استعمال ہونے کے لئے تعامل کی تیار بہت ساتھ ایک بیزار کھانی گیا تھا اور تیسری اور آخری بات یہاں کھانا ہے قدرہ غور فرمائے اللہ رب العزت نے امام آدم و حریفہ رحمت اللہ علیہ کی دین کی تعبیر کو میں پھر بات کروں گا میں امام صاحب کی دین کی تعبیر کی جب بات کرتا ہوں تو صرف احکام اور معاملات نہیں کرتا واقعیت عقلتا وہ سب نے ان کی فضا کی تعریف میں بڑا عموم ہے اللہ پاک نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے ایک بات کہتے بات کرتے اہل سنت کے ادر بھی عقایت کی تعبیر کے حالے سے بڑے مطلع دکھ کریں اشائرہ مطلعی ہے دعا ہے لیکن اللہ رب العزت نے یہ محبولیت اور یہ بقاندی امام حنیفہ کو عطا فرمایا ہے کہ آج کے دور میں بھی تمام ترد تاخلی اختلافات کے باوجود عقایت میں اور آپ کی تعمیر و تشریف میں آج بھی امام ابو حنیفہ ہی سنت سمجھے میں نظری بات نہیں کر رہا دنیا میں عقیدے کے باپ میں سب سے زیادہ پڑھائی جانے والی کتاب کونسی ہے علاقیدت التحابی یہ کس کی ہے کوئی امام حنیفہ کو بانتا ہے وہ بھی اس کو پڑھاتا ہے نہیں مانتا وہ بھی اس کو پڑھتا ہے آج کی دنیا میں اہل سنت کے آر آیت کی سب سے متوازن تابی اور سب سے متوازن کتاب کونسی سمجھی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے حجروں پڑھائی جاتی ہے حنابلہ بھی پڑھاتے ہیں جواہر بھی پڑھاتے ہیں حافی بھی پڑھاتے ہیں آج عزاد اللہ پاک نے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم دیا ہے کہ تمام تر داخلی اختلافات اور تابیرات کے فرق کے باوجود آج بھی دنیا میں دنیا اہل سنت کے مختلف دائروں میں سب سے زیادہ مستند کتاب کونسی سمجھاتی ہے حقیقت حقیقت ایک بات آج بھی آپ کے مطالعے میں ہوگی لیکن میں یہ مغربی ان ممالک میں ہمارے ہاتھی دا تاویہ سب سے زیادہ اہمی جیسے پڑھائی ہے اور یہ بشرت کی جو پٹی ہے نا انڈولیشیا ملیشیا شوافے ہیں سارے ہیں ہمارے بھائیوں ہیں شوافے ہیں حضرت احمد شافیر احمد اللہ علیہ مقردی تیس کروڑ سے جاتا ہے پورا انڈولیشیا بھارا ہوا ہے پورا ملیشیا بمبے سے آگے نکل جائے سارے شوافے ہیں یہ اس کی پٹی ساری شوافے ہیں ہمارے بھائی ہیں ساتھی ہے ہمارے لیکن اس شوافے کی ساری پٹی میں عقیدی کی جتاب پڑھائی جاتی ہے وہ کونسی ہے نا عقیدت عبیر پڑھائی ہے فقیع احمد اللہ سمرکندی کی علاقی اس پوری پٹی میں عقیدے کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ کونسی آل عقیدہ کس کی رکھی ہوئی ہے فقیع احمد اللہ سمرکندی کی تاویر تیسری سر ہی ہی جری کے اور چوتری سر ہی جری کے وہ بھی حرف کی ہیں وہ بھی حرف کی ہیں اللہ باقی لے یہ عزاز عقیدے کی بات عقیدے لے علم کلام میں میں وہ مناظروں میں نہیں کہتا وہ بڑے بڑے لبا چڑا قصہ ہے امام صاحب جو مناظرے رکھی ہے جو لیکن میں دو باتیں ایک باتیں ایس کی ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ نے عقید فکر وحی اس کے تناظر میں اس کشب کشب ایک میزان قائم کیا ایسا میزان قائم کیا کہ اس وقت کی دنیا نے میزان تسلیم کیا اور اس میزان وہ آج بھی تسلیم کیا جا رہا ہے اور دوسری بات بلی ہے کہ یہ عزاز امام محنی فارامت اللہ رہا کہا ہے کہ آج کی دنیا میں بھی آج کے مزارس میں بھی ایک طرف سب سے زیادہ مستند کتاب عقیدے میں کونسے پڑھائی جاتی ہے العقیدہ اور فارس کی پوری پٹی میں عقیدے کی کونسی کتاب پڑھائی جاتی ہے العقیدہ فقیعہ اللہ سمرتندی کی رحمہ اللہ تعالی یہ اللہ رب العزت میں علم کلام میں اور احضہ صندوق کی آقائد کی وضاحت اور تشریحات میں اور تعبیرات میں امام صاحب کو اور ان کے شاگردوں کو یہ اعداد عطا کیا ہے اللہ کرے کہ ہم بھی اس سے کچھ استفادہ کرسکے اور اس میں ہم بھی وہ خطبت سر جاتے سکے باقیدہ اللہ الحمدلی اللہ